بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب سب سے پہلے اہم خبر آپ کو کورک کمیٹی تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ عمران خان تاہیات چیرمین رہیں گے اب مائنس ون پارٹی کے اندر کرنے والا معاملہ ختم وکیل نئی پنجوتا کو ایف آئی اے نے ایف آئی ای ایڈ کورٹر میں بلائیا گیا ہمایہ دلاور کی فیس بک پوست کے بارے میں گرفتاری کی خبر بھی ہے حراست کی بھی ہے اور معلومات دینے کی ہے ان کے بھائی کہہ رہے ہیں ابھی حراست کنفرم نہیں ہے لیکن یہ باقاعدہ طور پر میرے خل میں اغوا ہے کیونکہ اسلام با تھائی کورٹ کا اجازت نامہ نہ ہونے پر انہیں گرفتار نہیں کر سکتے یہ بات شیرفزن مروت نے بھی کی ہے یہ عمران خان کی قانونی ٹیم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پتہ ہے یہ سب سے کامیاب اور طاقتور لوگ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے علاوہ آٹک جیل میں عمران خان کے جو کیسز ہیں ابھی ان کی کیا معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور جو تفصیلات ہیں عمران خان کے بارے میں جو سب سے پہلے جو ان کی درخواست زمانت ہے اس پر اعتراضات لگائے گی توشہ خانہ کیس میں آپ کو پتہ ہے وہ عمران خان کے خلاف مہین دلاور کا فیصلہ تھا اس میں کل اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈویجن بینچ نے سمات کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ توشہ خانہ کیس صرف عمران خان کے لیے نہیں بلکہ سیاستدانوں کے لیے تمام ایک بڑا پھندہ بھی بنایا گیا اپنے پاؤں پر کلھاری بھی ماری گی انہوں نے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں چیف صاحب کا آسف منیر صاحب کا یہ بیان کے کسی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں افغانستان کے بارے میں بڑے سخت بیانات آئے ہیں اور ہندوستانی اینکروں سے متاثر ہو کر خان کا نام بیچنے والی ایک اور خاتون غین فے پارٹو بن چکی ہیں بول نیوز چکے بک چکے ہیں تو یہ لوگ اپنے چند لاکھ کی نوکری کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں سب کا نکاب اترنے کا واقت آگئے یزیدی طولہ تحریک انصاف کے جھنڈے کے پیچھے پڑھا ہے لوگوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ چودہ اگست کو تحریک انصاف کے رنگوں والے کپڑے پہن کے چودہ اگست بھرپور منانا ہے اب موجودہ حکومت کے جانے کی خوشی چاند رات ہے لیکن دوسری طرف پاکستان کا چاند اٹکی جیل میں عمران خان چوبیس کروڑ عوام سانس روک کر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے فستائیہ سے تھوڑا گبرائی ضرور ہے لیکن ساتھ ساتھ عمران خان کی جو ٹیم ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت دنیا کے بڑے چینلز پر جو سابق وزیراعظم بھی ہیں آکسورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ بھی ہیں رفائی قوموں میں دنیا بھر میں ایک نام رکھتے ہیں بریڈفورڈ کے چانسلر بھی رہے چکے ہیں اس طرح کے شخصیت کے جو سلوک ہو رہا ہے جو دکھایا جا رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے برطانوی چینل بی بی سی نے اب یہ خبر چلائی انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے باقی لوگ بھی کہ جیل میں نہ کھانا صحیح طرح دیا جا رہا ہے نہ عدویات اور انتہائی گندی جگہ ہے وہاں پہ جا رکھا گیا عمران خان نے بلیڈ پیشر بھی کال تھوڑا اوپر نیچے تھا وہ میڈیکل افسر نے ان سے پوچھا تو عمران خان نے انہوں نے بتایا یہ ایکسرسائز کرنے کی براہ سے ظاہر ہے جیل میں پوش اپس براہ کر رہے ہوں گے خان صاحب قدو کی سبزی روٹی اور اس طرح کے بڑے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں لیکن نمازیں فجر اور تلاوت کنفرمیشن ہیں اور دن گیارہ بجے عمران خان کو اٹھنا اب یہ لوگ کریں گے یا کچھ تصویر عمران خان کی کمرے کی لیں گے جس میں یہ جس طرح پرویز علیہی کے ساتھ فریجو ٹی وی رکھ کے کمرے میں گدہ رکھ دیا ٹی وی مطلب ساتھ تو اچھے معاملات بنا کے اسے ایک بہترین سا ایک ویڈیو بنائیں گے تصویر بنائیں گے اور دنیا کو دکھائیں کہ دیکھیں ہم تو ساری سہولیات عمران خان کو مہیا کریں اور پھر بعد میں وہ ساری چیزیں ہٹا لی جائیں گی جو ہی وہ کیمرہ ہٹے گا عمران خان کے معاملے پر میرے ایک دوست عشان نے بڑا اچھا کمال کا بلکہ حسن کمال شاعر کا ایک شیر بھیجائے جو تھکن بٹانے کو ایک پل کہیں راستے میں رکا نہ ہو جسے فکر زادے راہ نہ ہو جسے خوف کربو بلا نہ ہو مجنون عشقیرہ میں جو اکیلا گھر سے نکل بڑا ذرا غور سے اسے دیکھنا اس کے ساتھ خدا نہ ہو عمران خان کے ساتھ ابھی تین چار وکلا کو ملنے کی اجازت تو ملی ہے لیکن ان کی فیملی ڈاکٹر اور ان کی میسس کو وہ فیصلہ کل ہوگا جو وکیل ہیں عمران خان کی آپ کو پتہ ہے شیر افضل محرد انہوں نے چار نام دیئے تھے بشرا بی بی کا نام بھی اس میں شامل تھا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج آمیر فاروق نے صرف وکلا کے نام مانے کہتے ہیں نام کاٹے پھر میں آٹھر جاری کروں ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے جان بوچ کے تاخیری حربے وہی ان کا مقصد ایک ہی بڑا سادہ کہ آنے والے جمعہ تک خان کی زمانت کسی طرح نہ ہو ہفتہ اتوار چھوٹی ہے آج کا دنوں نے ضائع کر دیا کل بھی ایسا ہی معاملہ درخواست گزرنے میں لیکن عمران خان کے وکلا جان مارے یہ نعیم پنجوتھا کو پکڑنے کا مقصد بھی ہے اس کا میں خود ان چیزوں کا دیکھ رہا ہوں بڑے قریب سے اور گواہ ہوں ان کا یہ بڑی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو کامیاب کرے انہیں محفوظ رکھے قائم دائم رکھے توشہ خانہ کیس میں خان کی جو اپیل تھی اس پر اعتراض انہوں نے الیکشن ایکٹ نے اپیل کے ساتھ سزا موطل کی جو انہوں نے لگائی تھی رخواست وہ موطل کیا کہ یہ نہیں مانتے ہوں حالانکہ الیکشن ایکٹ اگر آپ پڑے تو اس میں کہیں بھی کسی جگہ بھی مقدمے کا پورا ایک پروسس جو عمل ہے وہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کیسے اسے کریں گے جب مقدمے کا ٹرائل کیا جائے تو اس کے لیے ایویڈنس کا لاؤ ہے جو قانون شہادت جیسے کہتے ہیں یہ اذاپتہ فوجداری یہ لگتے ہیں اس میں اگر یہ وہاں سے لیا جا سکتا ہے تو پھر موطلی کی سزا بھی وہاں سے لے لیکن مقصد صرف اور صرف تاخیر کرنا دیر کرنا نئیم پہنچوتا کی گرفتاری بظاہر تو انہوں نے کہا جج ڈلاور کے خلاف پوسٹے لگا رہے ہیں ایف آئی اے نے حراست میں لیا وہ کافی ایکٹیو ہیں لیکن یاد رکھیں اس وقت پورا پاکستان جج ڈلاور کی پوسٹے لگا رہے ہیں لندن میں تھو بقاعدہ مظاہرے ہو رہے ہیں اب مالکان چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ دینے والا جج ان کا بغل بچہ بچ جائے اب یہاں تو ایف آئی اے کا زور چلتا ہے پاکستان میں گرفتار کریں گے لیکن برطانیہ میں کچھ نہیں کر سکتے اچھا وہ دلاور صاحب جو ہیں برطانیہ میں یونیورسٹی ایف حلم میں آپ کو پتہ ہے وہاں یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ برطانوی جو وزارت داخلہ ہے اس یونیورسٹی کو اسے قاضی فائز صاحب کا خط لکھا گیا کہ اتجاج کیا گیا کہ آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہے اس بات کا سفر کی ساری معلومات اس کے پہنچنے کا وقت یونیورسٹی میں ٹائم یہ سب کچھ لوگوں میں بس کیسے پہنچ جاتا ہے ان کے دیکھیں دکھ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر حالات آپ نے اسی طرح رکھے بدنوان لوگوں پر کرپٹ لوگوں پر مفرور لوگوں پر تو ہم سیاستدان جج جنرل کہاں جائیں گے کہ برطانوی حکومت مدد نہیں کرے گی پھر ہم بھی اپنی پروپٹییں بیچ کے سرمایہ کاری وہاں سے نکال کے کہ یوں اور چلے جائیں گے کرپٹ مفروروں اور لوٹ کر اپنے غریب ملکوں سے دولت دے جانے والوں کے برطانیہ محفوظ نہیں ہے اس ویزلینڈ کا سوچ نہیں ہے عمران خان پر دیکھیں جو توشہ خانہ کا کیس بنا یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں تھا انہیں پتہ ہے عمران خان تو اس کیس میں سے بری ہو جائے گا اصل مسئلہ تلوار کو بال سے باندھ کے ان تمام سیاستدانوں کے سر پر انہوں لٹکا دیا یہ تحائف جتنے بھی لوگ لے کے نکلیں ہیں اسیملیوں سے اور ابھی اس پر ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے وہ دائر ہو چکی ہے ان کا اصل منصوبہ بھی یہی تھا کہ نگران سیٹ اپ جو ہے چلانے کے لیے ان تمام سیاستدانوں کو قابو رکھنے کے گر جال بننا ہے لمبی گیم کھیلنی ہے توشہ خانہ میں یہ تمام سیاستدان نیل ہو سکتے ہیں یہ لاہورہ ہائی کورٹ میں بھی درخواست جو گئی ہے اس میں وفاقی حکومت اور الیکشن ٹربونل کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے اور عمران خان کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ زرداری نواز شریف خاکان عباسی یوسر رضا گلانی ان تمام لوگوں نے توشہ خانہ میں تحائف لیئے نہ گوشوارے میں لکھے نہ آمدنی کہاں سے آئی کہاں لگائی ان تمام معاملات کی کوئی درخواست تو اب یہ کنجائنٹ میں بھی کسا جائے گا آپ دیکھیں گے اور دیکھیں اہم معاملات اس پر جو ہے وہ بات کرنا حکومت کے نگران کے بڑا ضروری ہیں پاکستانیوں کیا چاند رات نہیں ہو سکتے حکومت کا آخری دن ہے شباز شریف سیاستدانوں سے اپنے مالکان سے سب سے آخر میں ملاقات کر کے اب صدر کو قومی اسیمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس بھیجنے کا امکان ہے اب صدر اگر اگر تالیس گھنٹوں میں اس پر عمل نہ کرے تو وہ خود بخود تحلیل ہو جائے صدر تو ویسے ہی دمی سے بیٹھے ہوئے ہیں رانہ صلی اللہ اور خواج عاصف تو چیخیں مار کے کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ملتوی ہوں گے شباز شریف اور راجہ ریاض کی ملاقات ہے اسے تکل پشان لیں انہیں یہ حفیظ شیخ اور خاکان عباسی کا نام سب سے فیورٹ ہے لیکن کمپنی آخری دعو کھیلتے ہوئے کوئی بھی نیا نام آسکتا ہے آپ حیران مت ہوئے گا نگران حکومت میں وزارتوں کے لیے بھی عوضے بانٹنے کا بندر بانٹ کہ جس طرح پنجاب اور خیبر پختون خواہ آپ کو پتہ ہی کہتے تھے عمران خان کی حکومت ہوئی تو الیکشن جانبدار ہوں گے لیکن ظاہر اس وقت بندیال صاحب ان کے ساتھ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ نہیں ہونے دیا اور اب تک جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار عمر بندیال صاحب ہے ان کی صاحبزادی سہر بندیال مسلمی نون کے ام این اے کی آپ کو پتہ زوجہ بھی ہیں ان کی ملاقات مریم نواز سے مارچ میں آپ کو پتہ ہو چکی ہے اور یہ بات تہا پائی تھی کہ ہم کسی صورت میں چودہ مئی کا فیصلہ نہیں ہونے دیں میں نے آپ کو خبر مارچ میں دی تھی میرا ویلاغ پڑا ہوا ہے امید سہر کے نام سے جب ٹویٹر پنگ کے ٹرینڈ چلنے شروع ہوئے تھے تو میں نے خبر دی تھی اب وہ بات سچی نظر آری سب حکومت ختم ہوتے ہی ان کی انتقامی سیاست اور یہ عمران خان کے خلاف نہیں کمپنی نے اپنا انتقام دیکھے پیپلز پارٹی سے لیا زرداری کو لا کے نون لیگ سے انتقام لیا مریم نواز کو لا کے اب نواز شیف سے انتقام لینے کے لیے نواز شیف نے اپنا انتقام ان سے لینے کے لیے عوام سے دور کیا نواز شیف چن کے اپنا بندہ لیا لیکن وہ شہباز شیف کو لے آیا اس وقت انہوں نے پسٹول رکھے ہوئے ایک دوسرے کی کنپٹی پر انتظار کریں کون پہلی گولی چلائے سارے مارے جائیں گے سیاسی طور پر اب جس پہ حسان کرو لوگوں کو چن کر لائے معاشی صورتحال بہتر کریں عوام عمران خان کے لیے ادجاج سے شدت سے جو نہیں نکلی تو انہیں بظاہر بڑا سکون مل رہا کہ دیکھیں جی اب بڑا بہتری لیکن خمیازہ عوام کو بھی بہتنا پڑے گا اور کمپنی کو بھی دیکھیں عوام کو تو معاشی مسائل میں وہ واٹر لگے گی نا ان کی برداشت سے باہر ہو جائے گا کیونکہ نکل نہیں رہے پا رہا کمپنی کے لیے یہ کہ ان کی نفرت میں اضافہ یہ حفیظ شیخ کو لانے کا مقصد انہیں لگتا ہے کہ جو عمران خان کے دور کی معاشی پالیسیاں تھی اس طرح وہ کرونا میں چلا گیا تو حفیظ شیخ وہی پالیسیاں استعمال کرے گا اسی طرح معیشہ چل پڑے گی لیکن وہ پالیسیاں حفیظ شیخ کی نہیں تھی وہ عمران خان کی تھی اوورسیز پاکستانی حفیظ شیخ کے موں کو پیسے نہیں بھیجتے سرمایہ کار حفیظ شیخ کے نام پر نہیں آتے یا حاکان عباسی کے نام پر نہیں آئیں گے تاجروں کو ان پر کوئی اعتماد نہیں حفیظ شیخ کا ورکر ہے عمران خان کے لیے اب وہ عمران خان کی جگہ پر بیٹھ کے عمران خان کا کام کر نہیں سکتا ورنہ بانوے کے ورلڈ کیپ کے بعد آپ کو پتہ ہے جعوید میاداد ورسیم اکرام بڑے کھلاری تھے لیکن پاکستان کی کرکٹ تباہ برباد ہوگی نیچے چلے گی آج شہباز شریف جلدائی ملاقاتیں کہہ رہا ہے تو دوسری طرف دیکھیں آزادی کے مہینے میں واگر بارڈر کی حالت دیکھ کر دل خون کے حاصل ہوتا ہے ہندوستان کے لوگ وہاں سے ویڈیو بیج بیج کر مزاق اڑا رہے ہیں کہتے ہیں دیکھو ہم سے کچھ لوگ لے لو کم از کم یہ شو تو چلتا رہے ہیں چودہ اگست کو سکولوں میں چھوٹی دے کہ کم از کم کچھ لوگ لے جائے تاکہ ہندوستان مزاق تو نہ ہڑائے بچوں نے مطالعہ پاکستان پڑھنے کی بجائے دیکھنا شروع کر دی ہے سامنے تو اب جو تاریخ انہیں پڑھائی کی دیکھیں جو جو ہیرو بنا کے لائے وہ سارے کے سارے فیل کوئی عربی کوئی فارسی کوئی افغان کوئی مغل جنہوں نے حملے کیے لوٹ مار کرتے رہے بابر افغانستان سے آیا ساڑھے تین سو سال حکومت کر گیا ابراہیم لوڈی اس نے حکومت چھین لی وہ بھی افغان تھا ابراہیم لوڈی سے حکومت نے اس سے خضر خان سے چھینی بابر نے لوڈی سے چھینی یہ انہوں نے سید خضر خان سید تھا اس سے چھینی اس نے بعد میں بادر شہ زفر سے کمپنی نے چھین لی اب کمپنی بھی دیکھیں 35 سو لوگوں پر مشتمل تھی دوسری طرح ہزاروں لاکھوں پر سیر کے لوگ کے نہیں نکلتے تھے باہر اتجاز نہیں کرتے زندہ لاشیں تھی اب ان کے اوپر پھر یہ سو سال حکومت کرتے رہے غلامی پھر ان کی نس نس میں جو ہے بھار گئی ہر آنے والے باہر سے آقا کو استعمال ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور سیاسی لوگ بھی دیکھیں یہ صرف وہ نہیں میڈیا میں بھی دیکھیں وہی حال ہے بول نیوز بکا وہ خاتون اینکر دن رات عمران خان کی قصیدے پڑھ دی تھی اور آج اس کا غین فے کا جم سیٹی حامد میر یا سلیم صافی جو نئی شامل ہوں گے وہ بعد میں کوشش کریں گے کہ وزیر آزم کے مشیر سوبوں میں وزارتوں میں وہ میرے امریکی صفیص وارتکار نے کہا تھا کہ پیسے اچھے ہوں تو کچھ پاکستانی اپنی ماں کو بھی بیج دیتے ہیں اس نے شاید نام اور تصویریں نہیں بتائی لیکن اب ایک ایک کر کے سارے سامنے آگئے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پتہ اپنے ضمیر بیچے چاہے وہ سیاستدان تھے چاہے وہ میڈیا کے تھے ایک ایک بندے کا نکاب اترتا رہا ابھی جو امران خان کی صورتحال ہے یہ زیادہ عرصہ تو نہیں رہ گی انشاءاللہ بہت ہوا یہ کوشش کریں گے ان کی اصل کوشش جو مین کوشش ہے کہ چودہ اگست تک امران خان لازمی جیل میں ہو تاکہ یہ چودہ اگست کو انہیں تحریک انصاف کو یہ بہانہ نہ ملے کہ چودہ اگست کے نام پہ خوف کا بت توڑنے کا بہت اچھا جس طرح وہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی بحرمتی پر جس طرح لوگ نکل آئے سب کو پتہ تحریک انصاف کا معاملہ ہے تو یہ کوشش کریں جھنڈے اٹھائے جائیں لوگوں کو اٹھایا جائیں زیادہ زیادہ گرفتاریاں کر لیں جو بولنے والا اس کو اٹھا لیں جو سیاستدان ہے اس اس راستے سے پیچھے کر دیں اسی لئے کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں لگ رہا تھا اور یہ بڑا اہم معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انہیں لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر یہ کوئی ایسی واردات کریں کہ عمران خان کو کسی طرح الیکشن کمیشن کے معاملہ بھی چلے اور یہاں سے بھی چلیں اور ان کو کسی طرح پارٹی سے مائنس کریں چیئرمن سے تاکہ وہ الیکشن میں عمران خان کی جو نام ہے وہ نہ چل سکے تحریک انصاف کا ووٹ بین گدر ہی رہے اس کے لئے کور کمیٹری نے بڑا زبردست نون لی کے چیئرمن زرداری خودی تاہیات ایک پیپر لاکے وہ اور بیٹا اس کا مالک بن گئی اسی طرح فضل و ریمان کبھی بھی نہیں جے یو آئی ایف سے اٹھے گا نہ اس کا بیٹا اٹھے گا نہ ادھر ایمل ولی بنا ہوئے یہ سارے کسارا خاندان سارے ٹولے آپ کو بتا ہے مروسی سیاست لیکن یہاں پر کور کمیٹی نے فیصلہ کیا اور ان حالات میں فیصلہ کیا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے اور میں آپ کو سب جانتے ہیں یہ بات کہ عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف تو کیا پاکستان میں لوگ دوسرا نام نہیں سننا چاہتے میں بلکہ سوچ رہا تھا آج ہمارا دوسرا عمران ریاض اسے ہم کچھ جنوں سے بھولے ہوئے ہیں تو اسے بھی یاد کرنا چاہیے اسے بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ عمران خان کی وجہ سے ہی وہ عمران بھی اپنے نظریہ پر کھڑا تھا عمران خان کے ساتھ تو ہمارے دو عمران اس وقت ایک عمران تو آپ کو پتہ ہے جیل میں سب کے سامنے ہے دوسرا عمران جو ہے وہ غائب ہے وہ بھی ہمارا چاند ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جلد از جلد باہر میدان میں لائے اور یہ ظلم کا وقت بھی ختم ہوگا میں آج بھی سوچ رہا تھا یقین کریں کہ کرونا کے دنوں میں جس طرح کبھی لگتا نہیں تھا سٹیوڈیو سے باہر بھی کبھی جاؤں گا لیکن اللہ نے کیا سارے معاملات ٹھیک ہوئے اسی طرح لگتا نہیں ہے کبھی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے تو یہ سارا ایک آپ کو پتہ جمود تاری ہے یہ ختم ہوگا یہ ٹوٹے گا یہ ایک قدرت کا نظام ہے یہ ٹوٹتا ہے تو انشاءاللہ یہ ٹوٹے گا بس صبر اور آپ کو پتہ ہے وقت کے ساتھ ہماری لڑائی ہے ہر گزرتا دن پچھلے دن سے انشاءاللہ بہتر ہوتا جائے گا صرف حکومت ختم ہونے کے بعد آپ کو معاملات نظر آئیں گے اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی باقی ہمارے فیصلے تو ہم کو پتہ ہے اس کے پاس ہوتے ہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تکریمہ اجازے اللہ حافظ